السلام علیکم کلاس 8 this is our lecture 29 and we are doing our word sentences of chapter 4 our first word for today is refuge refuge کیا ہوتا ہے بناء لینا رسول صلی اللہ وآلہ وسلم and حضرت ابو بکر took refuge in the cave of thought cave of thought کیا ہے غار سور یہ کونسا event ہے آپ کا migration of rasool حجرت مدینہ کا ہے کہ جب آپ صلی اللہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدی کی حجرت کر رہے تھے تو انہوں نے بنا لی کہاں پر غار سور میں usually یہاں پہ بچے کنفیورٹ ہو جاتے ہیں اور cave of thought کی جگہ پہ ہرا کا نام لکھ دیتے ہیں cave of ہرا جو ہے وہ والی غار تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ meditation کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ difference ہے gave away gave away ہوتا ہے دے دینا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا gave away all her money to the poor and the needy کن کو دے دی ضرورت مندوں کو اور غریبوں کو تمام انہوں نے مال و دولت دے دیا determined determined ہونا پوراظم ہونا the government is determined to eradicate corruption from the country ورکس سے corruption کے خاتمے کے لیے وہ determined ہے ہماری government پور امن کیا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہونا پیرلس کولمبس made up perilous voyage to discover america دو سینٹنسز ہیں یہ آپ کے information کے لیے ہیں آپ کے knowledge کے لیے کہ جو بحری سفر ہے اس کے لیے word ہم use کرتے ہیں voyage اس لیے یہ آپ کو سینٹنس دونوں دیے ہوئے ہیں کولمبس کون تھا کولمبس نے america کو دریافت کیا تھا دریافت تو discover اور invent کا meaning بھی difference معلوم ہے آپ کے پیرو ورڈز میں بھی آپ یہ کر چکے ہوئے ہو وہاں پہ بھی آپ یہ سینٹنس اپنا use کر سکتے ہو discover میں discover ہوتا ہے کسی بھی چیز جو پہلے سے موجود ہو اس کو آپ میں فائنڈ اؤ کر نا تو کولمبس میڈ اپیرلس ایک اس نے پرخطر بحری سفر کیا تھا america کو دریافت کی حضرت اسمہ رضی اللہ انہا میڈ اپیرلس جنی رگ مانگ جنی سپلائی فور دیورنگ مائیگریشن دیورنگ مائیگریشن ہجرت کے دوران صلی اللہ 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 وآلہ سوار میں تھے تو اس وقت حضرت اسمہ انہیں کھانا پہنچ آیا کرتی تھی تو یہ بہت خطرناک سفر تھا جو کہ پتریلی پہاڑیوں کے درمیان کرتی تھی ٹرائیورس ہوتا ہے ٹرائیور ہوتا ہے روکی پاتھ اٹ نائٹ روکی پتریلے راستے پہ رات کے وقت سفر کرنا انتہائی مشکل کٹھن تھا ان کے لئے بیکن آف لائٹ ہوتا ہے مشل ایرہ ہولی پروفیٹ پی بی ایج کی جگہ پہ آپ س ایو لکھیں گے س ایو لائف ایس بیکن آف لائٹ ہوتا 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 اب آپ دیکھیں کہ پاسٹرپی کہاں ہوتا ہونا ہے س چیز کا بہت خیال رکھ رکھ ہے بچے مسٹیک کرتے ہیں جب ہم بولتے ہیں رسول کی زندگی تو لیکن یہاں جب ہم لکھیں گے تو ہمارا پروفیٹ کا پہلے ہوگا ہوتا 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 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہا کیا ہیں ان کے والد اور والدہ دونوں کے نام آپ کو دے دیئے گئے ہوئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کون تھے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اسمہ اور حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے تھے دو کوئسن ہیں اس میں جو دونوں میں سے ایک نائک پوچھا جاتا ہے آپ کے دو انسیڈنٹس کے بارے میں ہیں پہل یہ والا کوئسن ہے کہ کون سا نبی پاک صلی اللہ محبت کا اظہار کی واقعی سے ہوتا ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ رینڈر یوسفل سروسز اہم خدمات پیش کی دور مائیگریشن حجرت کے دوران حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی نے انتہائی قابل خدمات سر انجام گئی تھی سفر جو ان کی روانگی کی رات تھی شی پریپیر فوڈ انہوں نے کھانا تیار کیا ٹائی جون دا کی مل س ویک بے اہم روانگی بیلٹ اور نتاق جو جس مل احساس تیار گئی خدمات روانگی ریس ٹو شی جنروسٹی آف حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو انسیڈنٹ ہیں نیکسٹ جو ہے ان کے جنروسٹی کے بارے میں یہ قسطن ہے کہ کس طرح سے وہ کون سا واقعہ جو بتاتا ہے کہ وہ سخی تھی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was emblem of جنروسٹی and open heartedness open heartedness فیاضی، سخاوت، جنروسٹی وہ کیا تھی؟ نمونہ تھی ایک زیادہ تھی she sold the inherited garden جو ان کو دراست سے ملاوا باگ تھا وہ انہوں نے بیش دی and gave away all the money to the poor and the needy اور ضرورت منرو اور قریبوں میں تمام بطل تقسیم کر دی سب ان کو دے دی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دا پور اور دا needy ہے پور کے لیے پلورل کو اگر آپ نے use کرنا ہوگا تو پورز نہیں ہوگا ایس نہیں لکھا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ آپ دا لکھیں گے تو وہ ایک پوری پورے گروپ کو represent کر رہا ہوگا اور اسی طرح سے دا needy جو ہے پورے گروپ کو represent کرے گا اس لیے اس کے ساتھ آپ نے s نہیں add کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ migration کا جو event ہے یہ بہت important event ہے بہت important chapter ہے یہ each and every question آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اور خاص طور پر اس کے dictation words or sentences پہ بہت focus کرنا ہے ہر چیز کوئی بھی کسی بھی طرح سے پوچھی جا سکتی ہے کچھ extra questions بھی exercise کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کروائی جائیں گے اس chapter میں سے تاکہ کوئی confusion نہ ہو جو کہ پیچھے پاس پیپس میں 10 words میں جس طرح سے بھی پوچھا جائے گا جا چکا ہوا ہے اس طرح سے آپ کے تمام questions کو ready کروا دیا جائے گا جائے گا جائے گا